موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہمارے ملک کی تاریخ گواہے کہ اشیاء ضرورت قیمتوں میں اضافے کے باوجود خریداری کے لیے دستیاب ہوتی ہیں اور اگر معاملہ کبھی اس کے برکس ہو جائے اور کسی شائع کی قیمت اچینک سے کم ہو جائے تو اس شائع کی مار کیٹ میں دستیابی مشکل ہو جاتی ہے خواتینوں حضرات ایسا ہی کچھ خدشہ ان دنوں پیٹرول کے بارے میں بھی کیے جانے کا امکان ہے اس سلسلے میں وزیراعظم عمران خان نے واضح اعلان کر کے عوام کو صاف اطلاع دے دی ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ہماری دخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنے تاکہ آنے والی ہر تازہ ترین خبر آپ سے پہنچ سکے ناظرین ملک بھر میں پٹرولیم مسنوات کی قیمتیں کم ہونے کے بعد خریداری میں ریکارڈ اضافہ ہوا جس کے بعد افواہیں گردش کرنے لگی کہ پاکستان میں پٹرولیم مسنوات کی قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے وزارت توانائی برائے پٹرولیم ڈوین کی جانب سے جاری علامیہ کے مطابق ملک بھر میں پٹرولیم مسنوات کی قلت کا کوئی خدشہ نہیں کیونکہ پٹرول کا دو لاکھ پچاسی ہزار ٹن اور ڈیزل کا تین لاکھ پچاس ہزار ٹن کا سٹاک مجود ہے جو آئندہ پندرہ روز کی طلب پوری کرنے کے لیے کافی ہے علامیہ کے مطابق پاکستان سٹیٹ آئیل کے لیے پٹرول اور ڈیزل لانے والے دو جہاز پورٹ قاسم بندرگاہ پر لنگر انداز ہو چکے ہیں جن میں پچاس ہزار ٹن پیٹرول اور پچپن ہزار میٹرک ٹن ڈیزل موجود ہے وزارتے توانائی برائے پٹرولیم ڈویجن نے عوام سے اپیل کی ہے کہ پٹرولیم مسنوات کی ضرورت سے زیادہ خریداری سے گریز کریں کیونکہ ملک بھر میں پٹرولیم مسنوات کی قلت کا کوئی خدشہ نہیں علامیہ میں بتا گیا کہ پٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے یکم اور دو مئی کو ملک بھر میں پٹرولیم مسنوات کی خریداری میں نمائی اضافہ دیکھا گیا پیٹرول پامس نے طلب کے لحاظ سے اندن کی خریداری نہیں کی تھی جس کی وجہ سے وقتی قلت پیدا ہوئی یاد رہے کہ وزارتے خزانہ نے تیس اپریل کو پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں پندرہ سے تیس رپے کمی کا اعلان کیا تھا حکومت نے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں پندرہ رپے کمی کی جس کے بعد نئی قیمت اکیاسی رپے اٹھاون پیسے تک پہنچ گئی اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل بھی ستائیس رپے پندرہ پیسے کی کمی کے ساتھ فی لیٹر قیمت اسی رپے دس پیسے تک پہنچ گئی مٹی کا تیل تیس رپے سستہ ہوا جس کے بعد نئی قیمت سنتالیس رپے چورتالیس پیسے ہوئی اسی طرح لائیڈ ڈیزل پندرہ رپے سستہ ہو کر سنتالیس رپے اکاون پیسے تک جا پہنچا لیکن ملک بھر میں پٹرولی مصنوعات کی قلت کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں حکومت کی جانت سے ایسی تمام افواؤں کو بے بنیاد قرار دے دیا گیا